کراچی کے دور دراز علاقے ناظرین سالار گوٹ آئی ہوئی ہوں جو کہ پچھلے تین چار دن سے مرکز انگاہ بنا ہوا ہے گورنر سندھ یہاں پر آئے ہیں وزیر اعلیٰ یہاں پر آئے ہیں دیگر بڑی بڑی شخصیات یہاں پر آ رہے ہیں کیونکہ اس گھر کے اندر ایک مظلوم خاندان ایک بے بس اور بدنصیب خاندان ہے کہ جس کے پیارے کو جس کے گھر کے سربراہ کو ناظم جوکھیوں کو صرف اس بات پر بربریت کے ساتھ قتل کر دیا گیا کہ مہمانوں کی ویڈیو کیوں بنائی تھی جس کے اوپر الزام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی اے ہے بڑے خاندان کا چشم و شراغ ہے وڈیرہ ہے سردار ہے عموماً جو کہانیاں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اس طرح کے واقعات کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ یا تو مظلوم خاندان ایسی بڑی شخصیات کو ماف کر دیتا ہے یا پھر پولس کو کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا اور وہ پولس جس کو عزیر بلوچ کے خلاف ثبوت نہیں ملتا تو وہ ایسی بڑی بڑی شخصیات کے خلاف کیا ثبوت دھون پائیں گی تو ہمیں عموماً تو ایسا ہی نظر آتا ہے صرف ایک ناظم جوکھیوں ہی منو مٹی تلے نہیں چلا گیا بلکہ اپنے پیچھے پانچ زندہ لاشے چھوڑ گیا ہے وہ معصوم مظلوم عورت اپنے بچوں کو کیا بتاتی ہوگی وہ چار چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روزانہ اپنے بابا کے بغیر کیسے سوتے ہوں گے ناظم جوکھیوں کی بدقسمت بیوہ میرے ساتھ موجود ہیں اپنے ان دو تین چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لیے سراپائے سوال بنی ہوئی ہیں شاید ان کے پاس تو بولنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہو اسلام علیکم جیو علیکم سلام سب سے پہلے ہماری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے میرے دارے کی طرف سے تازیت قبول کریں کیا واقعہ ہوا ہے یہ سارا بس عرب لوگ آئے تھے عرب لوگوں کو اس نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ شکار بینڈ ہے اس کو دھمکایا کہ ہم تو جام ہوئیس کی طرف سے آئے ہیں انہوں نے ہمیں یہاں خود بیجا ہے شکار کے لیے تلور کا شکار کرنا تو آپ اس سے بات کرو ہم سے بات نہیں کرو تو اس نے کہا میں کیوں ان سے بات کروں ہمارا علاقہ ہے وہ وڈیرے ہیں تو ملیر کے وڈیرے ہوں گے گاؤں کے یہاں کے وڈیرے نہیں ہیں یہ یہاں کا ان کا یہ والا علاقہ نہیں ہے یہ ہم گاؤں والوں کا علاقہ ہے اتنی سے اس نے اس کی ویڈیو بنائی لائف چلایا اب لوگوں نے دیکھا ہوگا نا تو وہ لائف چلایا اس نے اور اس لائف ویڈیو کی وجہ سے اس کو دیکھو کتنی بڑی سزا مل گئی مجھے بیوہ بنا دیا اتنی چھوٹی عمر میں چھوٹا گیٹ ہے نا یہ والا اس گیر سے پھر رات کو یارہ بجے اس کا بھائی نا اکوت کے آیا کہا کہ نازم اب آپ کو چلنا ہوگا ضروری تو یہ ادھر سے آیا تھا اکوت کے افضل اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا میرے لئے آج اس کا موڈ ہی نہیں تھا نا اس کو پتا چل گیا تھا محسوس ہو گیا تھا اس کو کہ میری آج زندگی نہیں ہے ختم ہو جائے میری زندگی ختم ہو جائے ہمیشہ کے لئے پھر وہ گاڑی والا جو تھا اس بڑے گیٹ پر کھڑا وا تھا اس کا نام تھا سالار نیاز نا نیاز سالار تو انہوں نے کہا کہ آپ کو عبدالجام کریم نے بھلایا ہے تو کہہ رہا تھا میں کوئی عبدالکریم ورم کو نہیں جانتا میں نہیں جاؤں گا اتنا ظلم انسان کے اپر ایک انسان جی صحیح سلامت وہ بندہ گیا تھا ٹھیک تھا گیا تھا سیاہ پڑ گیا ہو پو آنے لگ گئی تھی یہ ہوئے نازم ہے یہ ہوئے چھوٹی بہت روتی ہے روز روتی ہے سارے لوگ پوچھیں ابو کہاں گیا ابو نا حج پہ چلا گیا ہے انصاف چاہیے صرف انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے ہم میں بھیک بھی مانگ لوں گی کسی سے آٹا بھی میں مانگ کے بچوں کو کلا دوں گی مجھے انصاف چاہیے میرے میاں کا لاول سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی میں کہ اس کو یہاں سے نکال جائے اور جو اس کے پاس سیٹ ہے وہ سیٹ اسے چھین کے اس کو جو عوضہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے میرا میاں جس طرح ہوا ہے نا شاہید ان کو بھی ویسے شاہید کرے مجھے پھر سکون ہوگا افضل جوکھیوں میرے ساتھ موجود ہیں نازم جوکھیوں کے بڑے بھائی آپ لے کے گئے تھے نازم کو جنہوں نے مجھے بلایا وہ ہمارے سادار تھے میرا ان کے اوپر اعتماد تھا وہ مجھ پہ اتنا بروسہ کرتے تھے میں ان پہ اتنا بروسہ میں نے کیا کہ میں ان کے عشق میں اندہ ہو گیا جب آپ وہاں پر تھے آپ کے سامنے اس کو مار پیٹ رہے تھے تشدد کرے بلکل جام کریم نے میرے بھائی کو صرف ہلکا ساتھ پریشر دیا تشدد کر کے کہ یہ جھک جائے ہمارے سامنے تو چار بجے میں ادھر گھر پہنچتا ہوں بھائی میرے ساتھ نہیں تھا ان کی کسٹڈی میں میں اندھر بحفاظت چھوڑ کے آیا تو میں نے کہا کل میں انشاءاللہ جام عبدالکریم علیہ السلاہ کرائیں گے آپ اپنے بھائی کو چھوڑ کے کیوں آگے تھے مجھے اعتماد تھا ان کے اوپر آپ ان کے عشق میں اندھے تھے تو آپ بھائی کو چھوڑ کے آگے تھے میں چھوڑ کے آگے تھے مار رہے تھے آپ کے سامنے لیکن پھر بھی آپ کے سامنے ان نے پریشر دیا لیکن یہ جھک جائے لیکن جھکا نہیں میرا بھائی ان کے سامنے بس یہی موت کی کانتی مجھے کیا پتہ یہ ماریں گے آئے واپس تو پھر آپ نے کسی کو پولس کو کیوں نہیں بتایا یا کسی کو آپ نے انفارم کیوں نہیں کیا کہ میں اپنے بھائی کو وہ پولس تو نہیں تھی نا وہ کوئی ایسا ادارہ تو نہیں تھا کہ جہاں پر کسی کی کسٹڈی میں چھوڑ دیا جاتا کسی وڈیرے کی کسٹڈی میں آپ اپنے سگے بھائی کو چھوڑ کے آگے مجھے کیا پتہ یہ ظالم نکلیں گے کاتل نکلیں گے میرے بھائی کے تو میرے سے چوبیس گھنٹے وہ رابطے میں تھے دونوں بھائی کھانا پینے ایک ساتھ تھا مجھے سیٹ بھی دی ڈسٹرک کانسل کی یہاں سے میں سیلیکٹ ایلیکٹڈ ہواں میمبر اسی عوام نے مجھے اوٹ دیے جام عبدالکریم اور جام عویس کے کہنے پہ سیٹ کے بدلے انہوں نے آپ کے بھائی کی جان لے لی پس یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بدلہ لیا اور پرندے کے جان بچانے کے میرے بھائی نے اپنی جان دے دی ایسا بھی میں نے سنائے کہ جس چخص نے اس کو مارا پیٹا اس کو ابھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے وہ کہاں پر ہے میں بات کر رہا ہوں کہ جام عبدالکریم کا چھوٹا بات جام عویس وہ سردار ہے تو نیاز سالار جو نامینٹ ہے ایفائر میں وہ اتنا میں پولیس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ طاقتور ہے یا آپ ان کے سامنے جھکے ہو ہوئے ہو یا جام عبدالکریم کا پی ایس ہے اس لئے آپ اس کو ٹچ نہیں کرے ہو اس کو گرفتار کیوں نہیں کرے ہو وجہ جو جی ایٹی اس نے بنائی ہے اس کو میں ریجکٹ کر چکا ہوں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ میری مطابق میری فیملی کے مطابق جو میں چوائس کروں گا جی ایٹی وہ بنی چاہیے ارفان بہادر کی سربراہی میں جو آپ کے لئے کمیٹی بنی ہے اس پر کیوں ہوں آپ کو بھروسن وہ میں پارٹی میں رہ چکا ہوں پیپل پارٹی میں تو وہ میرے سے ٹچ تھا ارفان بہادر مجھے پتا ہے ان کا کولیکس ہے وہ پولیٹکس میں ہے مجھے پتا ہے میری اس کے تصویر کافی ہیں میرا ان سے رابطہ بھی ہے اہل خانہ کی عذیت میں نے آپ کو دکھائی اب میں آپ کو اس جگہ پر لے کر آئی ہوں اہل علاقہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ روٹ ہے کہ جہاں پر اس جگہ کو exactly جہاں میں کھڑی ہوئی ہوں یہاں پر جام ویس کے لوگ اس جگہ کو بند کر کے بلوک کر کے کھڑے ہوئے تھے اور یہ وہ جنگل ہے جہاں پر تلور کے شکار کے لیے جو باشندے ہیں عرب باشندے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ یہاں پر اس جنگل کے اندر گئے تھے علاقہ مکین بھی کچھ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ سارا جنگل بیابان بلکل یہاں پر کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہے نازم جب یہاں سے جا رہا تھا درگا کی طرف درگا کی طرف جا رہا تھا میٹم تو نازم نے جب ان کو دیکھا کہ ہمارا گاؤں کا راستہ بلک کیا ہوا ہے تو نازم نے سعودیہ کے باشندوں سے پوچھا تو آپ یہ ادھر کیوں کھڑے ہو راستہ بند کر کے ہمارا کو راستہ دو ہم جائیں پیچھے اور آپ کو ادھر گاؤں کے روڈ پہ آپ کو کس نے اجازت دی جو ہمارے گاؤں میں آپ انہوں ہو رہے ہو شکار کے لیے تو انہوں نے نازم کو بولا کہ ہم جا رہے ہیں تلور کے پیچھے تلور آپ کے گاؤں میں گئی ہے تلور بلے گاؤں میں گئی ہے تلور گاؤں میں کیوں آئی ہے دوسری بات ہے ہمارے عورتیں لبار گمنی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو انہوں میں تو مکہ میں بندہ ہوں میں آپ سے حق رکھتا ہوں پوچھ سکتا ہوں اس کے بعد جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمام لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے